موسیقی 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 از ہم دسکس کریں گے کون کون سی چیزیں اس کرونا وائرس کے ٹائم پہ ہمیں اپنے سے دور رکھنی ہے جن کو ہم نے یوز نہیں کرنا ہے اور وہ پانچ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جن پانچ چیزوں کو اگر آپ کچھ ٹائم کے لیے avoid کریں گے تو آپ کرونا وائرس سے کوئی بھی harm نہیں ہونے دے سکتے اپنی باڈی کو اور اپنی فیملی کو اور اپنے آپ کو کیونکہ کرونا وائرس جب بھی effect کرتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ آپ کی باڈی میں چاہیے جس سے وہ grow کر سکے جیسے سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے milk and milk products اگر آپ کچھ سمیں کے لیے pure milk دودھ سے تھوڑی دور ہی بنا کے رکھیں گے اور ویٹامین سی کو اپنا کے رکھیں گے تو آپ کو کرونا وائرس کچھ نہیں کہہ سکے گا تو دودھ اگر آپ نے پینا ہی ہے تو اس میں حلدی ڈال کے پیجئے pure plain دودھ نہ پیجئے کیونکہ plain دودھ پینے سے آپ کے اندر کف بنے گا کف آپ کے لنگس کو پرابلم میں لے کے آئے گا کف کے قارن کرونا وائرس آپ کے اندر بہت easily فیل سکتا ہے بڑھ سکتا ہے grow کر سکتا ہے تو آپ دودھ pure plain دودھ کو avoid کریں گے اگر آپ کو دودھ کے بینا نہیں رہا جا رہا ہے تو اس میں ہلکی سی حلدی ڈال لیجئے تو اس کے جو تاثیر ہے جو اس کا basic feature ہے وہ change ہو جائے گا جس سے آپ اپنے آپ کو healthy رکھ سکو گے اور دوسری چیز ہے کوئی بھی animal fat جیسے کہ fish, chicken اور meat ان تین چیزوں کو جیدہ سے جیدہ avoid کرنے کی کوشش کیجئے اگر آپ ان کو avoid کریں گے تب بھی coronavirus آپ کی body میں grow نہیں کر سکے گا تو coronavirus کو دو رکھنے کے لیے آپ کو chicken meat اور fish تینوں چیزوں کو avoid کرنا ہے اگر آپ کو ان کو کھانا ہی ہے تو اس میں کالی مرچ ڈال کے جرور کھائیں تب ہی آپ کو یہ اچھے سے digest بھی ہو جائیں گی اور ان سے coronavirus کے آپ کو بچا کے بھی رکھ سکتی ہے تو کالی مرچ بہت ہی important ہے اگر آپ کو ان کو کھانا ہے کم مطرہ میں کھائیے اور اس میں کالی مرچ کا use کریں تیسری چیز ہے eggs eggs بھی avoid کیجئے eggs کھانے سے بھی coronavirus اندر grow کرنا start کر سکتا ہے تو coronavirus کو تو رکھنے کے لیے eggs نہ کھائیں کیونکہ eggs ہماری immunity کو cholesterol دیتے ہیں اور cholesterol جو animal fat سے آتا ہے animal proteins ہوتے ہیں جو اس میں کوئی بھی قسم کسی بھی قسم کا وائرس بہت easily grow کر سکتا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ ان کو نا use چیزیں مل رہی ہیں ان کو کچھ دنوں کے لیے avoid کرنے کی کوشش کیجئے تو اگر آپ ان factors کو دھیار میں رکھو گے تو آپ اپنی body کو healthy رکھو گے رکھو گے اور اگر کرونا وائرس آپ کی body میں بائی چانس چلا بھی جاتا ہے تو وہ نہ تو grow کر پائے گا نہ اندر expand کر پائے گا اس کو expand کرنے اور grow کرنے اور اندر بڑھنے کے لئے ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی تو وہ بہت ہی easily destroy کیا جا سکتا ہے vitamin c اور minerals کی help سے وہ بہت ہی easily body سے باہر بھی چلا جائے گا سو دھیان رکھئے اور اس من information کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے Thank you